اسلام علیکم کیسے آپ سب خیریت سے ہوں گے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہیر ڈائی کرتے ہوئے سٹینز کپڑوں پر لگ جاتے ہیں وائٹ کپڑوں سے تو ان سٹینز کو ریموو کرنا اتنا پرابلم نہیں ہوتا جتنا کہ کلرڈ کپڑوں سے ریموو کرنا ان کو مشکل ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے کپڑوں پر غلطی سے ہیر ڈائی کا سٹین لگ جائے چاہے کلرڈ ہو یا وائٹ تو ان کو بہت ہی ایزی میتھل سے آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں چلیے پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے اور آپ کے لئے یوسفل رہے تو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پوش کرنا بھی مت بھولئے گا یہ میرے پاس ٹو ڈیفرنٹ کلرڈ شرٹس ہیں جن کے اوپر ہیر ڈائی کے سٹینز ہیں جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس شرٹ کے بلکل فرنٹ پہ ہیر ڈائی کا سٹین لگاو ہے جبکہ یہ جو سیکنڈ شرٹ ہے اس کے اوپر میں نے خود ڈائی کا سٹین لگایا ہے تاکہ آپ کے سامنے ان دونوں شرٹ سے میں سٹینز کو ریموو کروں اور کوئی ڈاؤٹ نہ رہے جب بھی اس طرح سے کسی کپڑے پر ڈائی کا سٹین لگ جائے تو آپ نے سب سے پہلے اسے واش کرنا ہے سمپلی پانی سے تاکہ ایکسٹر ڈائی اس پر سے ریموو ہو جائے تو یہ دیکھئے واش کرنے کے بعد سٹین ہلکا سا لائٹ ہوا ہے اور اب میں بناؤں گی کلینر جس سے میں ان دونوں شرٹ پر سے ڈائی کے سٹینز کو ریموو کروں گی سب سے پہلے باؤل میں میں نے ایڈ کی ہیں ٹو ٹی بل سپون وائٹ وینگر کے اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا ون ٹی سپون ڈش واشنگ لیکورڈ کسی بھی بینڈ کی آپ یہ دونوں چیزیں لے سکتے ہیں اب تھرڈ انگیڈرین جس میں جا رہا ہے وہ ہے جی نیل پالش ریموور یا آپ سپرٹ جس کو روی انگل کوہل بھی بولتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں تو ون ٹی سپون میں نے یہ نیل پالش ریموور اس کے اندر ایڈ کیا اور اس کے ساتھ ون ٹی سپون اس پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ہائیڈروجن پر اکسائیڈ بس ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے تو ہیر ڈائی سٹینز کو ریموور کرنے کے لیے کلینر ہم نے تیار کر لیا اب ہم اس کو کریں گے اپلائے لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کلیر کر دوں اکثر لوگ یہ کرسن کرتے ہیں کہ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ سے کہیں کلر تو فیڈ نہیں ہو جائے گا کلر کپڑوں کا تو جی نہیں جب ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کو ہم اس طرح سے ڈیلیوٹ کر کے لگاتے ہیں تو اس سے کپڑوں کا قرار فیڈ نہیں ہوتا اب اس سلوشن کو اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے یا تو کپڑے کو سنگل لیئر میں کر لینا ہے یا اگر اس طرح سے شرٹ ہو تو پھر آپ نے دمیان میں ایک ٹشو پیپر کو ڈبل کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جب سٹین ریموو ہو تو نیچے والے حصے پر شفٹ نہ ہو بس اب برش کی حلف سے جہاں جہاں سٹینز ہے وہاں اس سلوشن کو اپلائے کرتے جائیں اچھے سے اپلائے کر دیں گے تو یہ پہلے میں نے شرٹ کے اس حصے میں اپلائے کیا اب یہ جو اوپر سٹین لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی میں نے لگا دیا اچھے سے سلوشن کو اپلائے کرنے کے بعد اس شرٹ کو میں نے کیا سائٹ پہ اور اب یہ جو سیکنڈ شرٹ کے اوپر سٹینز ہیں اس کے اوپر بھی ہم اسی سلوشن کو اپلائے کریں گے ابھی سٹارٹ میں ہی میں نے اس شرٹ کو پانی سے واش کرتے ہوئے ایکسٹرا ڈائی اس پر سے ریموو کر دی تھی اور اب برش کی ہلپ سے یہ کلینر میں لگاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا میں رب کرتی جاؤں گی کیونکہ یہ ڈائی کا سٹین زیادہ ڈارک ہے اس لیے اس کو ریموو کرنے کے لیے تھوڑی ایکسٹرا ایفٹ بھی ہمیں کرنی پڑے گی پہلے تو میں نے یہ کیا کہ برش کی ہلپ سے میں اس سلوشن کو اپلائے کرتی گئی اور ساتھ ساتھ رب کرتی گئی اور اب آپ دیکھیں کہ سٹین ہلکا سا لائٹ فیل ہو رہا ہے لیکن کمپلیٹلی ریموو نہیں ہوا تو کمپلیٹلی ریموو کرنے کے لیے میں نے ایک کنٹینر میں لیا گرم پانی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا وینیگر ایڈ کیا اس کے ساتھ میں نے ڈال دیا اس میں لیکورڈ ڈش واشر اور ساتھ ہی یہ شرٹ اس میں ڈپ کی اور اس میں پھر میں نے ایڈ کر دیا لیکورڈ ڈیٹرجن پاورڈر ڈیٹرجن بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو پھر میں نے تقریباً ٹو آرز کے لیے اسی طرح ڈپ کر کے چھوڑ دیا تھا اب دوبارہ سے میں آگئی اس بلو شرٹ کی طرف اس کے اوپر میں نے کلینر اپلائے کر دیا تھا اب برش کی ہلپ سے میں اس کو رپ کر دی جارہی ہوں تو جہاں جہاں بھی سٹینز ہو وہاں پر آپ برش کی ہلپ سے رپ کر لیں میں ٹوز برش کا یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی برش یوز کر سکتے ہیں تو بس یہ دیکھئے جی اس کو رپ کرنے کے بعد اب ہاف اینار کے لیے اس کو بھی میں نے اسی طرح چھوڑ دیا تھا ہاف اینار کے بعد ہلکے ہلکے رپ کرتے ہوئے پانی سے میں نے اس کو واش کر لیا اور آپ دیکھیں کہ آلموس سٹین ریموو چکا ہے بس اس کے بعد میں نے اس کو واشنگ مشین میں ڈالا اور باقی کپڑوں کے ساتھ نارملی واش کر لیا اب اگین ہم دوسری شرٹ کو دیکھ لیتے ہیں ٹو آرز گزرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس پر سے ڈائی کسٹین آلموس ریموو چکا ہے بس میں نے اس کو پانی سے نکالا اس کو برش کی ہلپ سے اور ہاتھوں سے اچھے سے رپ کیا اور پھر میں نے اس کو پانی سے واش کر لیا دوسری شرٹ مین وائل واش ہو گئی تھی تو اسے میں نے ڈرائی ہونے کے لیے ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ شرٹ اس کے اوپر آپ کو کہیں بھی ڈائی کسٹین نظر نہیں آرہا بس اسے بھی میں ڈرائی کر لوں گی اور ڈرائی کرنے کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے ریزرٹ چک کرواتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے بلو شرٹ نہ تو فرنٹ پہ نہ ہی بین پہ کہیں بھی آپ کو ڈائی نظر نہیں آرہی کمپلیٹلی ڈائی ریموو ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرٹ کا کلر بھی فیڈ نہیں ہوا اس کے ساتھ یہ جو سیکنڈ شرٹ تھی جس پر ڈائی کا سٹین بہت دیب تھا وہ بھی بہت اچھے سے ریموو ہو چکا ہے تو یہ تھی جی میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے لیے یوزفل رہے گی ویڈیو کر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ساتھ میں بیل آئیکن بھی پش کر دیجئے گا تاکہ میری مزید اس طرح کی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ کسی یوزفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ